میرا اس نماز کے مطلعے کا ایک سوال تھا کہ اگر دو ہال میں نماز پڑی جاری ہو ایک ہال سے دوسرے ہال تک امام کی آواز ساؤنڈ سسٹم ایک اسی طریقے سے پہنچا جاری ہو اور اگر نماز کے بیچ میں امام کی آواز کر جاتی ہے تو دوسرے ہال میں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں انہیں کیا کرنا اسی ہی انہیں اپنی نماز اسی طرح کٹ جاتی ہے اور پھر قائم نہیں ہوتی دوبارہ بہال نہیں ہوتی تو وہ اپنی نماز پڑھ لیں اچھا پھر اپنی نماز پڑھیں اپنی نماز پڑھیں اپنی نماز پڑھیں گے امام کے پیچھے کس نہ پڑھیں گے پھر میرا دی ہی تھا کہ اگر ان میں سے کوئی جو دوسرے ہال میں آگے ہے وہ امام بن جائے اور پوری جو ہے اس گروپ کو لیڈ کر وہ ایسے کر سکتے ہیں یا سارے اپنی پڑھیں یہ فکر یہ مطلب ہے مجھے مزید دیکھنا پڑھے گا لیکن جہاں تک میرا خیال ہے وہ اپنی اپنی نماز پڑھیں پھر کیونکہ انہوں نے نماز شروع ایک امام کے پیچھے کرتی تھی ٹھیک ہے اور اگر اور اگر لیکن یہ بھی بات ٹھیک ہے سینس ہے اس میں کہ ان میں سے ایک آگے آکے امامت شروع کرا دے اپنی اور وہ گروپ سارا جو ہے اپنی امامات پڑھ لے تو اسی جو سے بہت تھا کہ اگر بیچ میں آگے جا کے پھر سے پھر امام شروع آجا پھر کیا کریں پھر سے آجا جی پھر اس آجا کو مستقل کاٹ دو جنہیں امامت گرائی ہے نا وہ کرتا رہے اس کا بہتر حال یہی ہے کہ اپنی اپنی نماز پڑھنے ساری لیکن یہ اس کو پوچھیں کوئی اس کی مثال تو ایسی نہیں ملتی صرف یہ تو ملتی ہے امامت نماز پڑھاتے ہیں آنسل نے حضور کرکوات آگے کر دیا یہ تو مثال ملتی ہے نا لیکن یہ نہیں ہے کہ دوسرے حال میں کوئی ہو ملتی نہیں لیکن ملتی صاحب سے پوچھیں جس میں کوئی ہیں حدیثیں وغیرہ یا کوئی روایت ملتی صاحب کی یا حضور خریفت مزیسانی کے بعض بعض حوالیں زیادہ صحیح ہوتے ہیں ٹھیک ہے عزاق اللہ حضور عزاق اللہ حضور ملتی ہے جس میں ہی رویتہ یا حضور موسیقی